اللہ اللہ لائے اللہ 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 اکسار صلی اللہ اللہ ملدانیمان گزبس است��가 کی ریکشن یوٹیوب چنا لپس اگر آپ دہنے چاہتے ہیں اس نے عفت بھی ریکشن ویڈیو تمہارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں جا آج کی ویڈیو کا ٹائٹل محصور سٹی کے بارے میں کل ہم نے بات کی کہ محصور کا کسی علاقے گاؤں کے لے کر آئی ویڈیو تو اس پر ہمیں ملی جناب ویڈیو ہمیں رکمان کی گئی ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو پھر دیتا آپنا اکشن ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تیپو سلطان کی نگری اور کرناٹک کے بہت ہی مشہور شہر مصور کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ یہ شہر کرناٹک راجی کے دکسن میں بسا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ شہر سمودر تل سے سات سو ستر میٹر کی اجائی پر دو سو چھاسی ورگ کلومیٹر کے ایک شیطرفل میں پھیلا ہوا ہے یہ شہر بینگلور کے ساؤتھ ویسٹ میں چمونڈی ہلس کی تلہٹی میں بوجود ہے دیکھنے میں یہ بھلے ہی عام سا شہر لگتا ہو لیکن یہ شہر چھے صدیوں تک محسور سامراجی کی رازدھانی کے طور پر کام کرتا رہا سال تیرہ سو نینیانوے سے انیس سو چھپن تک اس شہر پر بہت سے ساسکوں نے راج کیا اس کے اتحاس کے انتیم دنوں میں یہاں ہائدر علی اور ٹیپو سلطان نے راج کیا تھا انہی دونوں ساسکوں کے سمیں یہاں پر سہتوت نامک فل اگایا جانے لگا تھا ریسم کے دھاگوں سے کپڑے بنانے اور پہننے کا چلن اسی سامراجی کے انہی دو ساسکوں کے سمیں میں آیا تھا اس شہر کی دھرتی کھونکھار ویروں کو جنم دینے والی ہے جنہوں نے چار بار بریٹس سرکار سے یدھ کیا تھا کرناٹک کا کھان پان پہناؤا لوکن رت سب کچھ بلکل شدھ عوستہ میں اسی شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے کرناٹک کی سنسکرتی کا ملا جلوہ روپ اسی شہر کی دھرتی پر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے میں پائی جاتی ہے جو اسے جنسکر کے معاملے میں کرناٹک کا تیسرا سب سے ادھک جنسکر والا شہر بناتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک سٹڈی کی گئی تھی جس کے ڈیٹا کے اکورڈنگ اس شہر میں ایک ہزار پوروزوں پر ایک ہزار مہیلائیں پائی جاتی ہیں جو سماج میں مہیلاؤں کی ستھی کو کافی اچھا درساتا ہے اس شہر کی کول جنسکر میں سے 84% جنسکر پڑھی لکھی ہے وہی اس شہر کی جنسکر میں 73% آبادی میں ہندو 22% آبادی میں مسلم اور باقی بچی آبادی میں کرسچن جین اور ان چھوٹے دھرموں کے لوگ پائی جاتے ہیں اس شہر کا انفرسٹرکچر میٹرو سٹیز کو ٹکر دیتا ہے نون میٹرو سٹیز کے انفرسٹرکچر انڈیکس میں یہ شہر ٹوپ پر آتا ہے اس شہر کی ایکونومی بھی الگ الگ شیطروں میں بٹی ہوئی ہے ٹورزم اور آئی ٹی سیکٹر میں اس شہر بہت زیادہ آگے مانا جاتا ہے لاکھ لوگ آئے تھے جو اس شہر کی ایکونومی میں کافی زیادہ پیسے لاتا ہے ویپرو انفرسس جیسی سوفٹوئر کمپنیوں کے ساتھ لائم سٹون برانج ورک اور سینڈل ووڈ کاروینگ جیسی کئی سارے انڈسٹریز اس شہر میں موجود ہیں 1911 میں شہر میں میسور ایکونومک کانفرنس ہوئی تھی جس کے بعد یہاں دھیر ساری کمپنیاں شروع ہوئی اور سال 1920 تک یہ شہر بینگلور کے بعد امرجنگ ایکونومک سینٹر بن کر اُبھرا تھا اس شہر میں بیلا گولا، بیلا واری، ہیبل اور ہوت گلی چار میزر انڈسٹریل ایریاز ہیں جن میں اس شہر کے اندر دھیر ساری مینوفیکچرنگ اور پروسسنگ فیسیلیٹیز موجود ہیں اس کے علاوہ ننجنگڑ بھی یہاں کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایریہ ہے جو میسور کے سیٹلائٹ انڈسٹریل ایریہ کے طور پر کام کرتا ہے یہاں پر ایٹی اینڈ ایس نیسلے جوبیلینٹ اور ٹی وی ایس چیزی کمپنیوں کے بزنسز موجود ہیں اتنے سارے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں دھیر سارے روڈز بھی بنایا گئے ہیں نیسنل ہائیوے نمبر دو سو بارہ اسی شہر سے ہو کر گزرتا ہے جو بھارت میں تمیلناڈو اور کیرل کے اندر جاتا ہے جو اس کے بعد کیرل اور تمیلناڈو میں پرویش کرتا ہے اس شہر میں آپ کو چندگڑ کی طرح پبلک بائسکل سروس بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو آس پاس کے ایک شیطر میں پریہ ورن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹریول کرنے میں اور شہر کے پرویشن کو کچھ حد تک نیانتریت کرنے میں مدد کرتا ہے اس شہر میں 1882 میں بنی ریلوے لائنس بھی موجود ہیں آج کے سمیش شہر میں تین ریلوے لائنس موجود ہیں جن میں سے دو لائنس الیکٹریفائیڈ ہیں یعنی ان پر بزلی والی ٹرینیں دوڑ سکتی ہیں اس شہر میں ایک ٹومیسٹک ائرپورٹ بھی موجود ہے جو سٹی سینٹر سے لگ بھک دس کلومیٹر کی دوری پر منڈکلی گاؤں کے پاس موجود ہے تو یہ تھی محسور کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ جانکاری اگر پوائنٹ چھوٹ گیا تو کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں میرا دو کے تین سوال ہوگے اس کے مطلق آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ جو ایڈیا کا سب سے جو بیکورڈ علاقہ اور غریب علاقہ ہے وہ محسور ہے تو میں شروعات کروں گا کہ مجھے پاکستان میں کوئی ایسا ایک شہر بتا دو کوئی جنا دو لاہور کے علاوہ کہ جو محسور کا لاہور میں ایسی فیسیلٹی حاصل نہیں کر سکتا لاہور میں کہا تھا ہم ٹھیک ہے اور کوئی شہر مجھے پاکستان کا دکھا دو کہ جو محسور کی فیسیلٹی ہو اور اتنی صفائی ہو اور وہ آپ کو نظر آتا ہے پھر آپ بتا دیں دوسرا آپ نے بولا تھا کہ محسور میں اتنی غربت ہے کہ وہ ادھر کو اس کی ویڈیو آپ دکھائیں انہوں نے دکھائی ہے تو آپ اس پر کیا سواہ دیواب دینا چاہیے آپ پہلے آپ نے سوال مکمل کرے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بولنے پہلے آپ بولنے پہلے آپ بولنے میں نہیں آپ بولنے یہی ہے کہ آپ کا جو پاکستان کا کونسا شہر ہے جو ایسی فیسیلٹی رکھتا ہو اچھا اگر میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں تو کیا آپ مانیں گے آپ جس شہر فیصل آباد میں بیٹھ ہیں میں نے میرے بھائی جس شہر میں بیٹھ ہیں بیٹھے بیٹھے بولیں فیصل آباد میں اگر میں اس کی آپ کو صرف صرف چند چند چیزوں کی ویڈیو جو کمرشل چیزیں ہیں ان کی بنا کر دونے جیسے یہ بھائی نے بیجی ہیں تو آپ بالکل مان جائیں گے کہ یہ بالکل شہر ایسا ہی ہے میں نے بات اس دن بھی کی تھی کہ چیز کمرشل کی نہیں ویڈیو بیجنی جو ان کا ارجنل بیک وڈیریا ہے نا محصور کا اس کی بیجنی ہے اچھا گاؤں کی بیجنی بھائی میری تو بات سنیں بھائی میری بات سنیں بھائی گاؤں بھی ہوتا ہے شہر بھی ہوتا ہے اس کی آئی تی کی شبہ ہر بڑی بڑی کومیلیاں ادھر کام کرنی ہے آپ بات سنیں گے تو تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی میرا اصل میں ایک مقصد اور تھا اس ویڈیو کو اس شہر کی ویڈیو کو منگوانے کا وہ تھا حضرت ٹیپو سلطان کی تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا آج بھی آج بھی ہندو لوگ وہاں پر اکثر سے یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک لٹیرے تھے ان کے باپ کون لٹیرے تھے اچھا ٹیپو سلطان کی لٹیرے تھے اور یہ بھی لٹیرے تھے یہ کس سلطنت میں آئے ٹیپو سلطان کدھر سے آیا تھا وہ کس ایرے سے آیا تھا یہ کیسے سلطنت میں آئے نہیں ٹیپو سلطان کس ایرے سے کس ملک سے آیا تھا جو لوٹنے آیا تھا میں وہی بتاؤں گا سر آپ کو بتایں بتایں اس جو یہ شہر محصور اصل میں بیسک جو ہے نا حیدر علی وہ محصور کے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ اگوانستان کے ایک شہر سے ہیں ٹھیک ہے اور ایک غلام کے طور پر خرید کر وہاں سے لائے گئے کہ یہ لوگ تیارت کیا کرتے ہیں اچھا جو حیدر علی کے باپ ہے نا وہ آئے تھے اگوانستان سے ٹھیک ہے یہاں پر آئے یہ نمک کا کاروبار کیا کرتے تھے یہ لوگ اچھا یہ یہاں پر آئے تو جب یہاں پر آئے تو یہ یہاں پر بس گئے محصور ظلے میں بس گئے لیکن جو ان کا باپ تھا نا حیدر علی کیونکہ وہ ایسی درتی ہے اگوانستان کی کہ وہاں پر لڑکے شروع سے ہی ہیں شروع سے آپ ظاہر کرتے ہیں وہ لوٹنے پر لڑکے ہیں اس کو کوئی تعلیم بھیجھ رہا نہیں ان کو مارنے مڑھانے پر اور لوٹنے پر یہ ہے آپ تو بات سریں گے تو آپ کو سمجھ میں بات سمجھانے کی کوشش تو اس کی وائنڈ اپ کریں تو اس لوگ ہوئی میں آپ کو ذرا تفسیر کی بجائے اوپن 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 کہہ دیتا ہوں آپ کو تعلیم دی گئی آپ کے والد جو ہے نا حیدر علی ان کو اوپن اس کے والد نے تعلیم دی یہاں پر تعلیم دینے کے بعد انہیں جو بارشاہ کا محل تھا نا اس میں بطور رضاکار جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے مٹے کام کرنے کے لیے بچہ جب تھے اور جوان تھے تو اصل میں یہ بہت لائق تھے دماغی طور پر نا حیدر علی بہت لائق تھے تو انہوں نے بہت جلدی نا بہت جلدی دربار کے اہم حصے میں اپنی جگہ بنا لیں جہاں پر بزراء بیٹھا کرتے تھے ایک وزیر ہوتے ہیں یہ ان کے بیٹھ ملچیں اچھا اس دربار میں بہت زیادہ ساجیسیں تھیں ہندووں کی آپس میں بہت زیادہ خرابییں تھیں اچھا اب یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ان خرابیوں سے فیدہ اٹھا ہے نہیں جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کی ایمانداری دے کر انہیں اہم مقام دیا تھا اچھا اب جب یہ وزیر علی کے نیچے کام کرتے تھے جس وزیر علی کے یہ نیچے کام کرتے تھے ان کی اور بادشاہ کی نرازگی کی وجہ سے انہیں محتل کر کر انہیں رکھا گیا یہ تو آپ ہسٹری پر لینے جا رہے ہیں ہسٹری کے بارے میں آپ مجودہ دور پر بات کرنا چاہیں گے مجودہ دور میں بھی تھوڑا سا آپ وائن اپ کریں ہسٹری وہ بادشاہ مارا گیا وہ بادشاہ مارا گیا اس کی بیٹییں تھیں وہ آل ریڈی مظلو کے نکاحیں بیائی ہوئی تھیں اچھا جب یہ غاز بارہ قبضہ ہوا پہلے ایک ہندو نے کیا تھا انہیں کے تخت پر اچھا اور ان کی اولاد نے جو ان کی بیٹیاں تھی ان کے جو خانتیں ان لوگوں نے یہ مل کر حیدر علی کیوں کے فوج کی سپا سلا رہوی تھے تو ان سے مدد مانگی مدد کیا مانگی تھی کہیں کہا کہ ہمارا تخت ہمیں لوٹا دیں یار مجودہ فقط ملدہ کہاں گربت کہاں بات یہ ہے آپ حسٹری پڑھا رہے ہیں حسٹری تو گزر گئی حسٹری کہنے کے بعد ہی آپ کے مجودہ دور میں ہوں گاں مجودہ دور پر ہسٹری سب کو پتا ہے حسٹری تو سارے کو پتا ہے چلو حسٹری چھوڑ دیں مجودہ دور میں آتے ہیں مجودہ دور کا جو اب محصور ہے نا جو اس وقت حالیت اور میں محصور ہے بھائی آپ کو کمرشل سٹیز دکھائی جاتی ہے کمرشل دیریہ دکھایا جاتا میرے گاں تو اور جہاں دکھانا ہے گاؤں دکھانے ہیں بالکل دکھائیں گاؤں بھائی 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 ہے وہ ایک باگ میں سے سڑک گزر رہی ہے سمجھ میں آئی ہے باگوں میں کیا تھے یہ بھائی روڈ سے بھی ہے جندل سے بھائی ایسی روڈ کا بھی آپ نے پاکستان میں دیکھی ہو بھی بلکل دیکھیں جندل میں سے ہمارے تو کئی کھڑے آتے ہیں کئی روڈ آتے ہیں بھائی روڈ سا آپ کو دیکھنے کو بھی نظر آ رہا ہے یہی جو روڈ دکھایا گیا بلکل سیم تو سیم میں یہی روڈ صرف ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جاتا کیمرے کے سور دکھاؤں گا اور آپ مانے کے کہ واقعی صحیح ہے آپ کے گاؤں سے لے گا ہمیں جو حقیقت ہے نا کہ ادھر سب سے بڑی جو ملٹی نیشن کامپنی ہے نا وہ بھی کام کر رہی ہیں آپ کے اتنا ڈیویلمنٹ شہر ہے اس میں پاکستان میں سے کونسی اتنی بڑی کامپنی ہے ملٹی نیشنل کامپنی ہے جو پاکستان میں کام کرتی ہے اچھا میں آپ کو یہ فیصل آگار کی شاپنگ کامپنی ہے اندر سویزز تک کر کر دکھا سما نہیں دکھانا ادھر آنکہ پروڈکشن کرتی ہے وہ بات بات کرو کہ پاکستان میں چند کوئی ہوگی ایک دو کتین ہوگی جو ملٹی نیشن کامپنی کام کر رہی ہے وہ بھی چھوڑے جا رہی ہے آپ کی بات کی بائی ایسا ہے تو معنی نہیں ہے کہ یہ ترکی کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی ثبوت بھی دیا ہے ناکس ٹیم بھی اگر آپ کے پاکستان کے پاس محصول کی صدیات کی کسی ویلیز کی کوئی ترقی کرتا ہوا یا ہرسان میں بینہ جی تو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر 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 کے کیا لحاظہ ہے ادھر لوگ کس طرح گزر بسہ کرتے ہیں اس پر بھی کسی پاس کو ڈاکومنٹری ہو تو وہ میں سنگے اس پر پھر ریشن کر گیا پھر ملتا ہے تب تک ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ناٹ آبکسا تب تک دیجئے ملتا ہے تب تک دیجئے